محمد عبداللہ نامی ایک تیس سالہ نوجوان اپنی ماں کو لے گی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لیا اس کی ماں چیک اپ کروانے کی بجائے بار بار اٹھ اٹھ کے جاتی اور ادھر ادھر باغنے کی کوشش کرتی اور بار بار اپنی چادر اتار پھینکتی تو اس کا بیٹا بڑے پیار کے ساتھ اس کو بہلاتا اور اس کی چادر کو درست کرتا اسی دوران اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پر کٹا بھی اور اس کے چہرے پر مارا لیکن اس کا بیٹا انتہائی شفقت اور پیار کے ساتھ اس کا دھیان رکھتا اور ڈاکٹر کو اس کا مرض بتاتا رہا آفٹر نے اس لڑکے سے پوچھا یہ عورت کون ہے تو اس نے کہا میری ماں تب ڈاکٹر نے پوچھا کہ اس کی حالت کب سے ہے تو لڑکے نے جواب دیا جب میں بہت چھوٹا سا تھا تو میرے والد میری والدوں کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے تب سے میری والدہ اسی غم میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹی تھی ڈاکٹر نے مزید بتایا کہ پہلے پہلے تو اس کا دھیان میری نانی رکھا کرتی تھی اور جب میں دس سال کا ہوا میری نانی کا انتقال ہو گیا تب سے میں اس کا دھیان رکھ رہا ہوں اس نے بتایا جب میں سونا چاہتا ہوں تو میں اپنے والدہ کا پاؤں اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ لیتا ہوں تاکہ میری ماں اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے یا خود ہی اکیلے گھر سے باہر نہ نکل جائے ڈاکٹر کے چیکم کے دوران ہی اس کی ماں نے بچوں کی طرح ضد کر کے چپس مانگنا شروع کر دی تو بیٹے نے اپنے پاس سے چپس نکالے اور اپنی ماں کو کھلانا شروع کر دی اور وہ چپس کھلاتا رہا اور جوس پلاتا رہا اور ساتھ ساتھ اپنے رمال کے ساتھ اپنی ماں کا موں بھی صاف کرتا رہا اس کے بعد ماں نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا ڈاٹر نے پوچھا کہ یہ تمہاری ماں ہے یہ تمہیں نہیں جانتی تو لڑکے نے کہا بے شک وہ مجھے نہیں جانتی لیکن جس رات میں مجھے پیدا کیا ہے وہ تو جانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے اسی دوران ماں نے کلینک میں لگے ٹی وی پر خانہ کعبہ کی تصابیر دیکھ کر اپنے بیٹے سے کہا تو مجھے مکہ کیوں نہیں لے کے گیا تو بیٹے نے کہا جمعہ رات کو میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ جمعہ رات کو آپ کو لے کے جاؤں گا یہ لڑکے نے مجھے مکہ سے کہا ڈاٹر نے کہا کہ جب آپ ان کو مکہ لے کے جاتے ہیں تو آپ کے لئے پریشانی بڑھنی جاتی تو لڑکے نے کہا میری ماں جب بھی مجھے مکہ مکرمان لے کے جانے کا کہتی ہے تو میں اس کو مکہ لے کے جاتا ہوں چاہے وہ کتنی بار جانا چاہے میں نہیں چاہتا کہ میری ماں مجھ سے کچھ کوئی چیز طلب کرے مجھ سے کچھ چاہے اور میں استطاعت ہونے کے باوجود اس کو پوری نہ کروں اس ماں بیٹے کے جانے کے بعد ڈاٹر اپنے کلینک کا کمرہ بند کر کے بہت رویا کرتے ہوئے کہا کہ میں نے والدین کی خدمت کے بارے میں تو بہت کچھ پڑا سنا ہے لیکن جو خدمت اس لڑکے نے اپنی ماں کی کی ہے نہ ہی دیکھی نہ پڑی اس کی ماں کو یہ شعور نہیں ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے لیکن اس کے باوجود یہ انتہائی پیار کے ساتھ اور انتہائی دھیان کے ساتھ اس کا خیال رکھ رہا ہے مہد اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے حالانکہ وہ اس کو منٹر حضب طالب میں بھی داخل کر رہا سکتا تھا لیکن اس نے ماں کی خدمت خود کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جنت کا دروازہ کھلا رہا ہے والدین کی خدمت کیجئے اگر آپ اپنے والدین پر پوری زندگی بھی قربان کر دیں تو یقین مانئے یہ کچھ بھی نہیں ہے سلامت رہیں جزاک اللہ